تو میں ارز کر رہا تھا بات پر بات یہ ہے کہ دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ میری محبت میں شدید نہیں ہیں بلکی اشد ہے اور انسان حقیق الامت تھامی رحمت الالہ نے جو بیان فرمایا تھا محسن اسلام میں کہ تین نسخے پر جو عمل کر لے اس کا خاطنہ ایمان پر ہوگا جس میں نمبر ایک کیا ہے حسن خاتمے کا تین نسخہ مختصر ارز کرتا ہوں نمبر ایک کیا ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دی آپ بہت بڑے دادا ہیں اس رحمت سے کیا مراد ہے اور لفظ حبا کیوں استعمالتی اللہ تعالی نے وہ حب لنا ہم کو حبا کر دی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حبا بلا معوضہ ہوتا ہے حبا بلا معوضہ ہوتا ہے آپ مکان حبا کر دیں کسی کو معوضہ کچھ نہیں تو اللہ تعالی نے یہ فرما دیا اللہ معلوس یہ سید محمود وغداری تفسیر رون مانی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حبا سے مانگنے کے لئے نے استخامت اور ایمان پر موت کو حبا سے کہا کہ یہ حبا کر دیجئے اللہ تعالی معلوم یہ ہوا فرماتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ نعمت تفسر محضن بے دون شائبت وضیوب محض اللہ کا فضل ہے اللہ کا انام ہے بغیر اس کے یہ ہماری حسن خاتمے کی دولت پر کیونکہ جنت معمود ہے لہٰذا ساٹھ ہسی برس کی نماز روز ہے اس کا معوضہ نہیں بن سکتے ہیں جنت تو غیر محضور ہے اسی سال آپ نے روزہ نماز کر لیا اسی سال جنت میں رہی اس کے بعد گیک آؤٹ ہو جائے لیکن اللہ تعالی ہمیشہ کے لئے تم معلوم ہے یہ معوضہ نہیں ہے اسی سال کی عبادت پر اسی سال کی جنت کا حیر معاملہ ہونا چاہیئے تھا مگر ہمیشہ کے لئے یہ دلیل ہے کہ یہ حبا ہے اللہ ہمیشہ کے لئے حبا کر دیتا ہے اور یہ معوضہ معارض تعلیم میں ہے کیونکہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں لہذا کیونکہ مجدد ملک مولانا شکر صاحب خان ورہا واللہ وقت نے فرمایا کہ بھائی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھئے کرو انشاء اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کا خاتمہ ہمارا خاتمہ اس آیت کی برکت سے ایمان پر کر دے گا نمبر دو موجودہ ایمان پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے لئے انشکر تم لازم اندھو اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی زیادہ دے گے تو جب ہم موجودہ ایمان پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ترقی دیں گے نا کی ایمان شکر اور زیادہ ایمان پڑھیں گے دو نسخہ ہو گیا نمبر تین کیا ہے نمبر تین یہ ہے کہ خدا تعالی کے اچھے بندوں کی مخبول بندوں کی محبوب بندوں کی یوں سمجھے عاشقوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیں کیا ہے وہ کہیں بھی ملیں